آئی پی ایل دوہزاد تئیس کے لیے تمام ایک یہ منی آکشن آئی اوجد کیا گیا منی آکشن میں سبھی فرنچائزی کچھ کھلاڑیوں کو خرید کر اپنی ٹیم کی کو اور بہتر بنا سکتے تھے یہ ایک اپورچنٹی تھی تو یہ آج یعنی کہ تئیس دسمبر دوہزار بائیس کو یہ آئی اوجد کیا گیا کوچی میں آئی اوجد کیا گیا اس میں کل چار سو پانچ کھلاڑی نیلامی کے لیے شامل ہو رہے تھے ان میں سے دوہ سو تہتر ٹو سیون تھری کھلاڑی جو ہیں وہ بھارتی ہیں آئی ایسی کچھ مکھے باتوں کو جان لیتے ہیں پھر ہم ہر ٹیم کو دیکھیں گے کس نے کس کھلاڑی کو لیا تو مکھے باتیں یہ ہیں کہ پیوش چاولہ کو مومن انڈینز نے پچاس لاکھ روپے میں خریدہ لیگ سپنر امیت مشرا کو لخنو سپر جائنٹس نے اپنے بیس پرائز یعنی پچاس لاکھ روپے میں خریدہ امیت مشرا کے بارے میں خاص بات جاننے کی یہ ہے کہ امیت مشرا اس سال چالیس سال کے ہو جا رہے ہیں اس طرح سے امیت مشرا نے ایک طرح کا اپنا ریکارڈ بنا دیا ہے وہ سب سے زیادہ عمر دراز کھلڑی ہیں اور ابھی بھی پچاس لاکھ روپے کی اپنی بیس پرائز پر انہیں ٹیم خرید رہی ہیں ایسا نہیں ہوا کہ انہیں خریدہ نہ گیا ہو اب بات کرتے ہیں ہرپریت بھاٹیا کو پنجاب کنسلیون نے چالیس لاکھ روپے میں خریدہ ان کا بیس پرائز حالکہ بیس لاکھ تھا منوج بھنڈاگے کو رائل چیلنجرز بینگلور نے بیس لاکھ روپے میں خریدہ مینگ ڈاگر کو سنرائزرز ہیدراباد نے ون پائنٹ ایٹ زیرو یعنی ایک کروڑ اسی لاکھ روپے میں خریدہ مارکو یانسین کے بھائی جو ہیں ڈوان یانسین کو مومن انڈینز نے بیس لاکھ روپے میں خریدہ پریرک منکڑ کو لکھنو سپر جائنٹ نے بیس لاکھ روپے میں خریدہ وکٹ کیپر بلے باز ڈونو ون پریرہ کو راجستان روائلز نے پچاس لاکھ روپے میں خریدہ اربل پٹیل کو گجرات ٹائٹنز نے ان کے بیس پرائز بیس لاکھ روپے میں ہی خرید لیا وشرو مینود کو ممبئینینز نے ان کی بیس پرائز بیس لاکھ روپے میں خریدا راجن کمار کو ستر لاکھ روپے میں رائیڈ سیلنجر بینگلور یعنی آر سی بی نے خریدا ان کا بیس لاکھ تھا بیس پرائز سویش کمار کو کھلکتنائی رائیڈرز نے بیس لاکھ روپے میں جو ان کی بیس پرائز تھا اس پر خریدا آئرلینڈ کے تیز گیندباز جوشوہ لٹل کو گجرا ٹائٹنز نے چار دشاملو چار کروڑ یعنی چار کروڑ چالیس لاکھ روپے میں خریدا ان کا بیس پرائز حلقی صرف پچاس لاکھ روپے تھا شمس مولانی کو ممبئینینز نے ان کے بیس پرائز بیس لاکھ روپے میں خریدا سوپنل سنگھ کو لکھنو سپر جائنٹس نے ان کے بیس پرائز بیس لاکھ روپے میں خریدا اب بات کرتے ہیں ٹیموں کی تو سی ایس کے کا آپ یہ استطیق دیکھ رہے ہیں بین سٹوکس کائل جیمسن نشان سندو اجنگ کے رہانے یہ تمام کھلاڑی اور راشد یہ ایک کھلاڑی کا نام نیچے دب جا رہا ہے راشد جو ہیں ان کو لیا گیا شیخ راشد ان تمام کھلاڑیوں کو سی ایس کے نے خریدا ہے یہ سی ایس کے کے کھلاڑی رہیں گے دوہزار تیس میں ممہ انڈینز کی بات کریں تو کیمران گرین اور جاہے رچارڈسن جو ہیں یہ اب ممہ انڈینز میں ہی رہیں گے ان کو بڑی زبردست راشی دی گئی ہے کیمران گرین کو ساڑھے سترہ کروڑ روپے دوستوں یہ ایک کھلاڑی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا پردشن کرتے ہیں ممہ انڈینز نے زیادہ بہت پھیر بدل نہیں کرے اس حالکہ یہ چھوٹی نیلامی تھی تو انہوں نے دو ہی کھلاڑیوں پر کیا اب بات کرتے ہیں ایس آر ایچ کی تو ہیری بروک، مینک، اگروال، ہینریچ، کلیسن، ویبرانت، شرما، آدل، رشید، مینک، مارکنڈے، اپیندر یاداؤ اور سنویر سنگھ یہ تمام لوگوں کو ایس آر ایچ نے خریدا ہے اور ان میں آپ سب سے ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں ہیری بروک کو تیرہ دشملہ دو پانچ کروڑ یا نے تیرہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خریدا گیا ہے وش دو ہزار تئیس کے سیزن کے لیے پنجاب کی بات کریں انہوں نے بڑا سیدھا سادھا حساب کتاب رکھا سیم کرن اور سکندر رازہ کو خریدا سیم کرن پر انہوں نے پیسے لگا دیے ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے اور سکندر رازہ پچاس لاکھ روپے میں لے لیے اب بات کرتے ہیں آر آر کی راجستان رویلز کی تو جیسن ہولڈر کو انہوں نے خریدا اور پونے چھے کروڑ روپے اس کے لیے انہوں نے راشی دی راجستان رویلز نے بہت زیادہ پھیر بدل کرنا اچھیت نہیں سمجھا ان کی پاکٹ منی جو ان کے پاس بچا ہوا پیسہ تھا وہ بھی ایک کارن تھا اب بات کرتے ہیں لکھنو کی تو لکھنو میں نکولس پورن ان کو دیے گا حساب سولہ کروڑ روپے اس کے بعد جتنے کھلانی ہیں وہ سب لاکھ میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینیل سیمس ہیں رومیریو ہیں جاوید ہیں اب آجاتے ہیں ہم انکٹ تھے وہ سوری اب گجرات کی بات کرتے ہیں شیوہم ماوی ان کو چھے کروڑ روپے میں خریدا گیا کین ویلیم سن کو دو کروڑ روپے میں شرکر بھارت کو ایک کروڑ بیس لاکھ روپے میں اور آڈین اسمیت جو ہیں وہ پچاس لاکھ روپے میں خریدے گئے گجرات کے دوارہ اب دلی کی بات کرتے ہیں مکیش کمار منیش پانڈے پلپ سالٹ اشان شرمہ ان کو خریدا ہے اور سب سے زیادہ قیمت لگائی ہے مکیش کمار کی جو کہے ساڑھے پانچ کروڑ روپے یہ ایک سیزن کے دوران ان کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے دیئے گئے ہیں تو یہ دلی کیپٹلز یا دلی کی ٹیم کا حساب کتاب ہے ہمارے سامنے اور اب بات کرتے ہیں کلکتر نائٹ رائیڈرز کی جنہوں نے این جگدیسن کو نوے لاکھ روپے میں لیا اور ویبہ ورورہ کو ساٹھ لاکھ روپے میں یہ تمام مکہ کھلاڑی ہیں اور کچھ کھلاڑی ہیں جو بکنے سے رہ گئے تھے ان کو بھی کچھ ٹیموں نے بعد میں دھیان دیا کچھ نے نہیں دیا ہے یہ کھلاڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا یہ نام ہے سندی فیرما ہے ریلی میڈیت ہیں ڈیسن شناکہ ہیں اور جیمس نشام ہیں خوائنے پیرنیل ہیں یہ تمام کھلاڑی ہیں جن کو کیا خریدار نہیں مل رہے تھے مشکل آ رہی تھی تو دوستو آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا کوئی نام چھوٹ گیا ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا آر سی بی کی بات انت میں یہ رہ گیا تھا تو یہ رہا ہمارا آر سی بی بی ایک اپنا چھوٹا سا جھولا لے کے آئی تھی اور ان تین کھلاڑیوں کو خریدا پہلے کھلاڑی پہ انہوں نے تین کروڑ بیس لاکھ لگائے دوسرے پہ ایک نبے اور تیسرے پہ بیس لاکھ